ڈیلرز اسوسییشن بنیحال نے راشن کی تقسیم کاری میں بائیومیٹرک نظام کے نفات پر ناراض کی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس نظام کی وجہ سے کرونا وائرس کا خطرہ مزید بڑھ رہا ہے وہیں ڈیلروں کو بھی اس وبائی بیماری سے خطرہ ہے انہوں نے حکومت جمع کشمیر سے اپیل کی ہے کہ مہماری کے دنوں میں اس نظام کو بند کرنے کے احکمات دیے جائیں ڈیسک سیاشینہ کے ساتھ مہرانوانی کی یہ خاص ریپورٹ ڈیلٹال پہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو یہ کووڈ مہماری کے چلتے جو ڈیپارٹمنٹ ہم سے کووڈ اس ایسے مہماری میں بائیومیٹرک لوگوں سے راشن دینے کی جو ہے اوپر سے جو انسٹریکشن دے رہے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس سے کرونا مزید پھیلنے کا اس یہ پہڑی علاقہ ہے جو ہے یہ بیماری اب تک توٹل شہروں میں جو ہے ہمیں شک ہے کہ یہ دسکت پر جاؤں میں بھی دے چکی ہے اس لئے ہمارا ماننا ہے ہمارا تاثیر ایڈمیسٹریشن ڈسٹریک ایڈمیسٹریشن اور یوٹی ایڈمیسٹریشن سے گورنر یہ ایل جی صاحب سے ہماری یہ مہتبالہ اپیل ہے کہ آپ اس آرڈر کو واپس کیجئے کیونکہ یہ جو آرڈر ہے اس وقت کرونا مہماری کے چلتے ہم لوگوں کو بائیومیٹرک کے تو راشن ڈسٹرپیوٹ نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لوگوں سے گزارش ہے کہ جو پہلے لوگ ہمارے پاس دو دو تین تین مہینے کا راشن لیتے تھے کسی کے پاس ایک مہینہ پیسہ نہیں ہوتا تھا یا کسی بیماری کے کارن یا اور کسی کارن وہ ڈیپو پہ گار راشن گارٹ پہ نہیں آتا تھا دوسرے مہینے وہ ہمارے سے راشن جو ہے لیتا تھا سسپنڈ کیا گیا کیونکہ ان کی یہی گلتی تھی کہ انہوں نے بائیومیٹرک پہ ٹرانزیکشن ان کی لوگتی مشین پر کیونکہ لوگ بھی ڈر کے مارے وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک ان ساٹھ ڈیلر کو جن کو ہماری جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے سسپنڈ کیا ہے پوراں سے پوراں ان کا جو ہے بھال کیا جائے موسیقی